اللہ نے بھول ایمان کے رہی تھے کہ ایمان کے رہی تھے اب قرآن میں آئے کے ذریعے کہ جہاں اللہ خود کو اپنی صفات کے ذریعے پہشن ہوا رہا ہے اور جو اللہ نے وہاں پر پی کھائنا تھا خود و حسیلہ کی بنانا اللہ مکور نہیں آتی نہیں نہیں رہتی حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے جب خود سے پوشت کے باری اللہ کیا تمہیں برید نہیں آتی خود نہیں آتی خدا نہیں کہا نہیں موسیٰ علیہ السلام یقین ان اپنی عمد کو سجھانے کے لئے سوال کی گئی گا ہوتا ایک ایسے ممکن ہے کہ تو شکون بدا آئے دین دارے تو ہمیشہ بہتا تھے اللہ نے جب خود سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو اپنے ہاتھ پر تو پانی کے لئے کلاس راکے کھڑے ہو جاؤ تو جب پانی کے ذریعے اپنے ہاتھ پر راکے کھڑے ہو جاؤ اور تم نے سونا نہیں ہے جب تیرے اندھر ہے کھڑے لئے پہنچا تک جاک سکتے تھے وہ میں جانتے کی کوشش کی لیکن سادی نبیر میں خاص ہے کہ ایک وقت کے بر جسم تک جاتا ہے اسے عقاب میں ظلورات دیکھ میں ظلورات تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاتھ پانی کے ذریعے تو وہ ان کی ہاتھ سے پانی کا ذریعہ گر گیا تو اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ علیہ السلام تو انہیں صرف دو پانی کے ذریعہ کی حفاظت کرتی تھی و جیسے ہی تو دائی دین دائی دنگیرے وہاں بس نتکا رہے سوچو جو سامانی کائنات کا نظام چنا رہا ہے اگر اسے دین آ جائے تو یہ نظام کیسے جا سکتا ہے اللہ مانکہ اللہ مانکہ اللہ مانکہ اللہ مانکہ اللہ مانکہ اکٹھیں ہوڑی جاتی ہیں یا حیو یا قیو جیسے کا جانتی ہے یا حیو یا قیو یعنی حیو و قیو علیہ آلہ کے حل صرف علیہ ساختی ہے قیو علیہ ہے اسے کہتے ہیں وہ جو خود ملی زندہ ہے اور ہر چیز کو حیات اثر کرتے ہیں یعنی اللہ ہم چیز کو زندگی عطا بھی لگتا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری سے قیون فکرانہ قرآنیہ بیان کرتا ہے کہ اللہ عام دنیا کے اللہ کی طرح نہیں ہے کہ جو اگر کسی چیز کو بنا دے کسی چیز کو تخلیق کر دے تو اس کے بعد اگر اپنا بھی لوگوں نے چیز باقی رہ گئی ہے اس کے بعد اپنا یہ مائن اس میں بتایا اگر بنانے والا مائن پر جائے تو مائن پر کوئی حصد نہیں دائے گا جس نے بردنگ بنائی ہے اگر کوئی بنانے کے بعد زندہ بھی دے گی تو اس امانت پر کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن اللہ نے کہا میں ایسا بنانے والا نہیں ہو میں خائی بھی ہوں قیون بھی ہوں کیونکہ ہائی کا وقت ہے کیونکہ میں ہر چیز کو حیات دیتا ہوں اور مجود دیتا ہوں اور پھر قیون کا مطر یہ ہے کچھ چیز قائم بھی میرے مجود کی وجہ سے کہ اگر اللہ کا وجود باقی نہ رہے تو قائدات کا نظام ہو جائے اللہ نے جو بھی پتایا ہے وہ خدا ہو جائے اللہ کسی مجیز کی اللہ تے مجود بھی ہے اور اللہ تے مقاب بھی ہے اور تو ہے کہ اللہ تے مجود آپ کو جو بھی ہیں میں خیلی کے بڑھے میں اپنے ذات کی معارفت پہ سے میں اپنے اپنے بناؤں گی برشت کے لیے ملوکی ان کے بلدیت عجان کے لیے ملوکتا صلوات اللہ اللہ سوریات اللہ 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 اپنے مجود ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم تو ہر جب خدیر کا تذکرہ نہ کیا گیا تو لوگ تبیر کو بھول گئے اگر کربلہ والعاشورہ بھی اسی طرح تذکرہ نہیں کیا جائے گا تو لوگ اشورہ والکربلہ بھی خدیر کی طرح ہو جائیں گے اور پھر اٹھوئی امام علیہ السلام خلط خلط بھی مجانس کے اعتباد کرتے تھے اور مشہوری بائیت ہے کہ دعویل خزائی بہت بڑا شائع تھا جب بھی امام کے پاس آتا تھا اور امام علیہ السلاموں سے یہی کہتے تھے دعویل اگر تم سے کوئی میرے جب حسین کی شام میں اتنا یا مسیحہ دیکھا ہے مجھے گو سکتے تھے یعنی یہ خود خرانوں کی عظمانے کی اہمیت ابھی فرمانے کے لیے بیان کردے ہوتے تھے اور مشہور جب دعویل خزائی نے وہ مسیحہ پڑھ منارسو آیاتِ خرد میں تلاوت تھے یعنی وہ گھر کے جو قرآنی آیات کے تلاوت کے مبتز ہوتے تھے آپ کو گھر بھیلان پڑھے ہوئے ہیں ایک ان سے زاہرہ کے بھول مختلف جبوں پر بکھے پڑھے ہیں کوئی زاہرہ کھانا جنت البقی میں ہے کوئی مدینہ میں ہے کوئی کربارہ میں ہے کوئی کازمہ میں ہے جب دعویل خزائی نے اس سے پڑھنا آتا تو امام علیہ السلام نے اسے کہا تھے ابھی ایک مسرے کام اس میں اضافہ کرو اس نے کہا ہم نہ بتائیے اب اکرام کے لیے مجھے دن سوری کیا تقریہ میں پڑھتا ہے کہ دنہی مسرورات کو امام میں پٹھا گیا ہے تو اپر این پردین پڑھتے ہیں امام سال ایک ایسی یق سے موجود ہے اس نے کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں اس بس دیکھا کہ زاہرہ کرو اب امام نے کہا جس بس دیکھا وہ کام روح پر دوس ہی کیا لابا موسکیت ہے ظاہر ہے کہ ایک بردے کی قمر دوس پر برنے جائے گی آئے وہ اتنی بڑی مسئبت کا مقام ہوگا اگلی خوزائید ، احمد موضع ، جیسو اب نمیسرا کاریز رفکارو توس آتا ، اگلی سیب یکو دیگو 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 خان و جسی برد دوسید نیمون موسیق اپنی امام نیم فرایید ، اعبی خوزائید دیل آرطبا ایمام حضا دیل خوربتن توسید برایزد اگلی خوزائید ، اکرار کیا ، تو کنیز مارکنی بیشی سدورتی برد ایمام امام نے فرمایا کیا ہوا کہ آپ کی مہن فاطمہ میں سومہِ قوندہ تکیوں بستہ سوارا ہے جو بھائی آلدہ خوندہ دوسرے شہر میں مانا جائے گا آپ کی مہن بیہوس ہو گئی ہے میں شونا کہتا ہوں صرف مہن سومہ ہے میرا بھائی آلدہ خوندہ مانا جائے گا جانکہ فاطمہ سومہوں میں آشکر کرسکی بسی اللہ علیہ وسلم اس جائے گا حافظ امین سوچتی نہیں اور توانچہ اللہ دوسرے ہمیں پہلے جائے گی اور فکہ کرمے کا مہن زندگی پر انجل سلام اللہ اللہ سوچتی دوسری اسلامی مقصدہ کبھل پڑین کی محمد حسین علیہ السلام ہے جسے ہم شہلو کی محمد حسین علیہ السلام بھی کہتے ہیں سب سے مہتر ہے کہ ذکر کریں کہ شہلو کبھل اپنے پڑھنے تابعہ کبھل مصومین میں سے صرف مولا حسین کے ساتھ خاص ہے اگر جب وہ سب ہے ہم نے کسی چیز میں انفرادیت کے لیے برکی آئیمان کی طرف بھی کوئی چیز منصوب کرتے کی کوشش کرتے ہیں مسلم قدر پڑین علیہ السلام کا چیزوں امام حسین کا چیزوں شاید ہم اپنی علمی کی وجہ سے نشعوری کی طور پڑی کر رہی ہو بہت میں خود آئیمان اہلی پیت علیہ السلام نے بھی فروایا ہے کہ چیزوں امام حسین علیہ السلام صرف ذات حسین سے خاص لہذا کہ ہم نے ذہن میں رکھتا شکیر ٹھیک ہے ہم جب وزیر سیباب کا ذکر کریں لیکن چیزوں کبھنوں کا امام حسین علیہ السلام سے خاص ہے اور پھر حضرت احمد صلی اللہ علیہ السلام کی یہ قدیس ہے اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا اور علامت تو نوک بن خبص مرمین کی پاس کا نامتے ہوتی ہے جو ایک آمدہ نماز پڑھتا ہے وہ تو ایرام بھی رکھتی پیانتا ہے اسی طرح جب کچھ سنگا کرتا ہے وہ خواب پشرتا کرتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے نحمد الرحیم پر نماز پڑھتا ہے تو وہ ہم رکھتا ہوتی، امام بھی رکھتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے باگ کرتا ہے یعنی lurیبایت سے بھی پتا چلتا ہے کیوں کہ ان ش styl آدم حسین علیہ السلام کی جائمیت ہے یعنی رکھتے ہیں لیکن ہم نے پرہرین کی نشانی دعنی ہے کیوں کہ ان ش周 styl آدم حسین علیہ السلام کی زیارت کے بھانتے ہیں اور اگر آپ چاریس کے عدد کو بھی دیکھیں کہ جو ابن علیہ السلام سے یہ منصوب ہے عربی کے محمد صلی اللہ علیہ السلام یعنی چاریس وقت کے عدد جو منصوب ہے قرآن مجید کی عدد بھی ہمیں کئی ایسے شماعید ملتے ہیں بھی جس سے چاریس کے عدد کی اہنیت ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام ہونا تو یہ جب ہم کناب ہوتے کے لیے کوئی اکتور بھی جاتے تھے تو چاریس وقت جاتے تھے وَعَ strollباَ مُسَ ثَنَّاوِنَا لَا وَعَجْمُنَا بِعَشْقِ كُنُسْتِ وَاَجْنَاوِنَا تَمِنَا تَمِنَا تَمِن fraterی یعنی جانان رو سَنِنِ زَلَا وَقْعَدbergEd یعنی جانان رو سَنِنِ زَلَا عن دراک یا فкра ناگنت آ plungحه گر نا acord타 صلی اللہ علیہ السلام بس درد snow ادھانا راضی ہے موسیقی 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 یعنی شاویس کا عدد منصوب ہے اس لئے اس کی کچھ بجوعات ہے پہلی بجوع کہ چکتہ اوزوں افتانیخ الانبیاء یعنیخ حبادت اینکھ عالمہ میں دیکھ رہے ایمان حسن علیہ السلام پر ہوا ہے اتنا کسی بجوع دی اس لئے اس بجوعوں سے افتانیشہ دی کرنے کے لئے خاص طور پر بہت پر اجتماع کیا جاتا ہے دون اس لئے بجوع ایمان حسن علیہ السلام کو جب سہر دیا گیا والی امان حسن علیہ السلام اللہ علیہ السلام کے لئے کر رہی ہے تو ایک جو کا اشار فرمایا امان حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین تم نہ کریئے کرو لا یومن کا یومی یا معدللہ حسین چطور سخت تو حیات کو بکاویا سخت کوئی دن نہیں دی یعنی یہ بھی اس چیز کو ظاہر کرتا ہے جب آئیوہ معصومین علیہ السلام کی امان حسین پر جو صور کیا رہا وہ کسی آوان حسن علیہ السلام سے اس لئے امان حسن علیہ السلام نہیں ہو سکتا اور پھر اللہ علیہ السلام کو سلطہ کرنے کا اس دن کو مدالب کی ایک بجا یہ بھی ہے اور پھر اللہ علیہ السلام کی اسی عشق کو مراکت کر کے لئے حقیقت کربلا کو زندہ رکھنے کے لئے ایک عزم کیا جانتا ہے اور پھر خود کربلا کو زندہ رکھنے کے لئے جو لگا کہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا نہ کیا اس نے دو چیزیں اہم تھی ایک اپنے خطبان اہم تھی کہ آپ نے جو نو فاہد شاہ میں خود پر رشانت فرمائے اس کے ذریعے آپ نے ملو یزیدی ملو پر کرنا تھا اس میں باقی بھیگ دیا اور حقیقت کربلا کے ساتھ نے بھیان کی اور دوسرا جو جناب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمویا کہ میں ملتگین میں نہیں پہلے کروانا جانا چاہتا ہوں آپ نے اپنے کے لئے ساتھ کیجئے آپ کو طور پر جس جانا پر کسی شخص نے اپنی کسی نظیر سکتر ہوتے دیکھا ہو وہ پہنسے گزر میں سے کھڑا رہے ہیں اور исторیں کہ ادھارا جانا پہنسہ تلویوں پر پہنسوں نے اس کیالہ علیہ وسلم پہنسوں سے موسیقی 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 اس لئے ہر دلی کے دو کروڑا جاکے امام علیہ السلام سے اپنے محبت کا اظہار کروڑے ہوں اور یہ ایم اچھا ہے تو جو روکش بیان کا امام حسن علیہ السلام کے روزہ اختصور کروڑا کی طرف ہے علیہ السلام کا حب سورہ حج نے جب بھی اللہ نے حج کیا بھی بیان فرمایا وہاں اللہ نے کہا حق ہے تو حج کیلئے بیٹھو اور پہلا چکتا ہے بیان انپڑھو یا کسی اوٹ انپڑھو یعنی اللہ نے یہ جو بیانہ حج کی بھی استعمالی ہے یہ قرآن پر اس کا مطلب یہ ہے کہ بیانہ اللہ کی مشرق قطر چل رہا اللہ کی رحمت خاص طریق سواب رکھتا ہے اور خاص طرق پر کروڑا نہیں جانے جو ابا موسیٰ علیہ السلام تو وہ جو احمد اس کی طرف گرم اٹھتی ہے اس حضرت سے حضرت دیبہ انہیں فرسادی علیہ السلام کا فرماں دے کہ جب بھی بھی سی ضائر جب بھی س دھے اور ایک ایک قدم کے عوض انہہ اس زائر حسین کو ایک سخصہ کی حداف نہیں تلاتی ہے اور ایک ایک قدم کے عوض انہہ اس کے سخصہ کی حضار کو سخصہ دیتا ہے اور ایک ایک قدم کے عوض انہہ اس کے پس بھی تلات کے حضار قرآن کردیتا ہے اور پھر دہا کہ یہی قیمت آدم رحمت کی محمدلہ تو دور سفصح ہو جاتا ہے تو اللہ خود اس کی قابل کو فرشتے کے لئے یہ سیارت کہہ اللہ کے پر ہے فرشتے اس کی قابل کے سیارت کے لئے آنے ہی ہوتے ہیں لہٰذا انہوں کے فردان کے بدایے تو اس چیز کو بھی زدہ کیا جاتا ہے اور پھر جب یہ جو آئیہ میں بائی سکتا ہے سکتا ہے ان آئیام میں عصیروں کا کافلہ بھی شام سے رہا ہو رہا تھا اور جب جزید ملان نے ابا سجادہ علیہ السلام کو بنایا اور ابا سجادہ علیہ السلام سے کہا میں تمہیں رہا کر رہا ہوں ابا سجادہ علیہ السلام کے خدمہ ہیں زبانے کے انہوں کے ہیں لیکن دنیا کو عالمہ خیلی معلوم کی بھی شخصیت کی معلوم کیلئے کہا پھروں میں اپنی روپی زینب سے پہنش کرتا ہوں اور ابا سجادہ علیہ السلام جب زینب صلی اللہ علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے کہا ابا سجادہ علیہ السلام کے پاس گئے ابا سجادہ علیہ السلام کے پاس گئے جب زینب صلی اللہ علیہ السلام کے پاس گئے ایسے نئے پرشاؤں سے جھنگی کیونکہ اس کا مقابل تین شرائط ہے میری پہلی شرط یہ ہے جو میں نے اپنی تب حسین کیلئی علیہ کیا میں نے اپنی تب حسین کی حددگاری نہیں کیا میں اسی شرائط میں حسین کی صفحہ آنا کوئی شرائط چاہتے ہو اور انہوں نے تین کوئی تب زیادہ علیہ السلام نے انہوں نے شرائط میں اعذار کر رہی ہے جب سوچو تو صحیح مجلس خود پر رہی ہے اس نے ساری کرمنا اپنی آنکھوں سے رہی ہے جو کوفر شرائط اپنی آنکھوں سے دیکھے آنکھا ذاتی آئی ہے سو مکان ہے؟ شرائط بھی عورتوں کا مجور ہے کس پر حسین کی دنیا او اس نے سیطان پر حسین کیا موسیقی 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 تو اس کی مجھے ڈھاکی من بے با این لوگی ہاں مقصد فاتح با اس میں فاتح با کے ہاتھ کی سیلی روش آمیل تھی تو وہ خاندور جنبت کی حقی سیلی ویش آمیل تک کہ وہ آمزہ دیکھا پھر کہ حقی سے شرک لیے گئے جب آپ زیادن دیکھا ہمارے شہیدوں پر سر جو روک کرے زمانوں پر کچھ نے ہمیں واپس کیے جا اور اوال آمن شہیدوں پہتہ ہی ہیں اور اے گئے سر آیا اس کے بعد صحاہ جسل شامل میں فاتح کی کہ صرف یراعہ السلام کا سری اکس یراعہ السجاہ الی لیے سلام کا ملاب کس لیے اور مالا حسین کے جسد کے سر نفاتح کیا اور اللہیہ دیکھا ہے کہ ایک ایک سر آت أب کچھ ایک اپنیس بیبی کریب ہو جاں گیتی علیہ السلام کے سر آیا جلال اللہ صلیحونہ علیہا کریب ہوگی اوہ ان کی کوئی ہوئی نہیں ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ایسا نہیں ہے یہ کوئی عام پچھل نہیں ہے یہ میری بھوپی زیادہ کیا شرطان ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم میں مصفیر آپ جب کاف لہیے شام سے چلا رہ داؤن بن مشیر اس کافلے کے ساتھ چلا ماتا جیسی ویچ اور ایلیمیٹ پہنچے جہمتی لگر اس کالب ہوتا ہے جناب زیادہ نے کہا سچا پہلے گھر پا جاؤں گی جناب زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کافلہ جیسے ہی کاربالہ کی جانتے پڑھا کاربالہ کی قریب مقتل کی مائیم تکلیم کے ساتھ آپ نے کھوٹوں کو پہنی گا جا رہا ہے اور وہاں حسین پجار کر رہا ہے جناب زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں پہلے ہی نفاس ہوگا کہ کوئی بھرہ حسین کا نسیدہ پڑھا ہے میں ہم کی آنگل سے جنت کی شہراتی کی بیٹی گھنٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں بھرہ حسین کو تمہارا نسیدہ پڑھا ہے اور پھر جیسے ہی کاربالہ کی قریب پہنچے ادھالا ربی کی ساتھ پہ یہ پہنچے لیکن مقتل کی مائیت ہے خوزہ کی قبر کی پہنی زیادہ یہ پہن نہیں ہے تو بیٹا نہیں ہے ادھال حسین قبل الحسین اکھلہ علی جابرم جو عبداللہ الانسانی کہ پھر حسین کا پہلا خیال نبی کا صحابی جابر بن عبداللہ انسانی ہے اور جابر ندین سے کہ پھر حسین کی زیادہ تو نہیں کرونا آیا تھا ادھالا ربی کی رہلا خیال نبی نہیں ہو گئے ادھالا ربی کی رشک میں صاف شایدہ تکارننا ادھالا ربی کی گیا جواب میں جاگرم مرات کی کرو رکھنا رہا ہوسر کیا پاکیزہ دی روز فل اس کے بعد مولانا رسین کی قبر کی جانگی پہنچے جواب میں جاگرم کو ادھالا ربیا جاگرم ٹو ساتر خیلال مرک بھکران ہے جاگرم نے دین دفعہ یا ربیا حسین یا ربیا حسین روانا ہمیں خودتے مجھے دیکھا بھی دیکھا اور پھر کہتے حبیب اللہ تو جیتے حبیبہ کہ اپنے جبانتا درست ابنے پچھانتا درست جبانتا ہی دیکھا تو الخوٹی کہتے عمالا کبھل جبان بیا چاہتر شاکتے زہرہ کتان کے سر جبانتے ابی زہرہ کتے دیکھا سر شام سے آیا ایلہی انا بکنے زہرہ انا برو آپ پر سوے لگتے ہیں علی کی بیٹیا سارا خود زہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھے اور آگا درم یہ ایلہ چاہا ہے آسوگر تانوک آئچ سوے کے ساتھ سے جسے جتنی کسی یکرمک کے ساتھ سوے لگتا ہے اس کی اطم یک کی نبستی ہے جس سجائب نے اپنی آنکھوں سے خود زہر دیکھا ہے اس ساتھے زندہ یہ خود رکھا ہے اب چکاہی خود کرتا ہے اتیا سے کرتا ہے آج اگر میں چندھ امام کرونا بھی آ جائے میں تجھے محمد میں آزب کر دوں گا جاپل کبھی حسرد بھی یہ گرما ہے اتنا بھی آتیاں دکارا جاپل کوئی شام سے کافی لانا ہے کہا جاپل کوئی کام میں جائے اگر آتیا میں گول گیا اس نے کہا اب اب سچار دے کہا اب فرح جاپل سے جاتا ہے جاپل تھی امام کر بولوں انہا ہے جاپل نے آتیا جواب شمد امام کے پاس پینے چلو موسیقی 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 تسلیل ربی رب حضرت انشان لیا کبھول کی سکتر